کہ وہ ابھی لگا کے کھیلنے گیا ہے وہیں کھیت سے تھے ادھر کھیلا کرتے ہیں بچے میرے پنی ڈٹیا گیا ہے مکہ نا دچی نیا بات ہے میں سوچائے اور لیا ہوگا ہمیں بدلوات نہیں لائے یہ وہ کہنے لگی اس کی ماں کی یوں کس کا بدلواؤ تھا میں دو گھنٹے سے کہہ رہی تھی بھائی اس جاڑی نہ لگائے تو ترہ پا پاؤ گا پھر تم نے دمکاؤ گا ایو آپ کے آنٹ پہلے آپ دس بیچ منٹ پہلے لائے لائے کھیلن گیا میرے اس کی بات بھی نہ دچی بچے تھے یہ بکتی میں پہلے سے لگا دیئے تھے چھوٹی ہی لگے تھے میں نے اس سے کہا میرے سر پاتھ رکھ کیا بات ہوگی کیا بات ہوگی پاپا ماں وئی کبیر پرماتمائی قسم کھا سچی بول گا سچی بول گا کہ جالی تم بدلواؤ کے لائے ہو اگ نہیں میرے ممی نے اتار کر ڈالی تھی یہ وہی ہے میں نے وہ کرائے دار بلایا وہی تھا وہ وہ فیکٹری میں لگایا تھا نو بھارت نو بھارت فیکٹری ہے نٹس بولٹس کی وہ وہی کرائے برہتا تھا وہ بلایا میں نے کہا بھے سچی بتائیے یہ کیا کہ آنٹی نے اتار کر رکھی تھی میارے سامنے ہی یہ وہی جالی ہے میں نے ان کو کہا کہ یہ جالی وہی تھی جو پہلے چھوٹی تھی پھر ان کا جہانمائی کو ہوئی تو چھوٹی تھی اور یا ایک کا پوری کیسے ہوگی وہ کہتے ہیں پتہ نہیں اب دونوں بچوں کی گوہائی وہ فائنل ہوگی کیونکہ میں بھی بیسک بھگوان کا بھگت تھا لیکن ان اگانیوں نے پیرلل یہ اگان ساتھ رکھا ہوا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا تو اس اگان آدھار سے بھی اتنا چطر ہو گئے تھے ہم منمان نیرہ تھا کہ ایسا ہو گیا ہوگا لیکن وہ ہو گیا پنیاتما اس دن کے بعد اس داس کا جیون بدل گیا کہ پرماتما جو چاہوے سو کر سکتا ہے لوہے کی جالی چودہ انچ بڑا دی تھوڑی بھی نہیں اب میری تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا اس دن کے بعد ایسا ہو گیا جیسے سیمنٹیڈ یعنی اتنا وشواس مالک میں جا گیا اور ادھر سے اس داس کے منمہ آیا کہ یہ جو آریے سماجی تیچر ہے یہ بہت اچھا صبح ہوگا بہت اچھی طرح بات کرتا تھا بہت اچھا سلجھ ہوا بکتی لگے تھا وقتی کا ڈسکسن ہوتی تھی اس کے ساتھ تو وہ کہتا تھا ہم جکر کرتے تھے جی ایسے ایسے آج ستھنگ میں ہم نے یہ سنا پرماتمہ نے ایسا کر دیا بگوان نے ایسا کر دیا وہ جنہوں کہا کرتا نہیں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا نام اپدیس سے پہلے بھی داس اس کے ساتھ ترچا کبھی کرتا تھا کیونکہ آستھا تھی بگوان میں تو وہ کہتا تھا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا یہ سب کہنے کی باتیں ہیں تو میں بھی مان لیتا تھا بھی چلنا ہوتا ہوگا پر آستھا بگوان میں گڑی تھی پر جب میرے ساتھ یا بات بیٹ گی یا گٹنا گٹ گی داس نے سوچا کہ میری بات نے یہ فائنل مان لے گا اور کیوں نہ اس بھوڑی آتما کو بھی آج وشواش دلا دوں کہ آپ جو کہہ رہے ہوا بات ٹھیک نہیں پرماتمہ جیسے دروپتی کی ساڑی بڑھا دی اس بات کو ترد منا کر آ کر تک نہیں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا تو میں بھی اسمندس میں پڑ جاتا بھی نہ ہوتا ہوگا لیکن ہمارے دل سے نہیں اٹھائی تھی کہ بھوڑی بگوان کر سکتا ہے پر ابھی ورطمان میں کوئی ایسی گٹنا گٹی نہیں تو ہم ان کے وچاروں کو بھی زٹھلانی پا ہاں تھے تو میں نے اس کو بلایا الگ ایک بیٹھک تھی الگ سے کمرہ تھا وہاں بلا لیا بچے کیا تھے آئے گیا بیٹھ جاؤ تھی تو میں نے اس سے چرچہ چھیڑی میں نے لگا جی آپ اس بات کو مانتے ہو کہ دروپچی کا چیر بڑ گیا تھا میں نے بلا کیا بات کرتے ہو آپ تو بدھیوان ہو ایجوکیٹیڈ ہو یہ کبھی ہو سکتا ہے میں نے کہا جی میں بتاؤں آپ میں نے ایک پیار سے کہا کہ دیکھو یہ سامنے جالی لگی ہوئی ہے اور یہ لگ بگ آٹھ ہنچ تا چھوٹی تھی کم تھی سائز میں آٹھ ہنچ پوری ہوگی چیار پانچ ہنچ یہ اور آگے ہے چھہ ہنچ کے قریب اتنی بڑ گی لگ بگ چودہ انچ ایک دم لال ہو گیا نے بلا کیسی بات کرتا ہے میں نہیں مانتا اس بات کو یعنی کہتا ہے پیارتا ہے بولیا کرتا ہے رکھتا ہے لال ہو گیا اور کہنے لگا اب بڑا آگے دیکھو میرے سامنے جو مانوں میں نے بچوں کی ممی بلالی یوں لڑکا بلالیا وہ کرائے دار بلالیا بھائی آجاؤ آپ بتاؤ کیسی ہوا انہوں نے ساری قصہ سنونا جو ملا میں نہیں مانتا اب میں نے سوچا بھائی کیوں اب اس کے ساتھ زیادہ بیس کی ہو سکتا نہیں میں چوپ ہو گیا اب میں اس کی کیسے مانوں پہلے تو ہم آ کر دیا کرتا اب اس نے سوچی بھائی مکان مالک روش گیا اور ایک دم وہ پہترہ بدل گیا اور میں وہ ایسے ہی چوپ ہو گیا میں بھی سکتا ہے کہنے لگیا دیکھو آپ تو انجینئر ہیں آپ تو ایجوکیٹیڈ ہیں یہ تو لوگ بھرم پھلا کرتے تھے دنیا کو پاکھڑ میں فسا کرتے تھے ایسی بکواس جھوٹ بول کر کے کہاں دروپتی کی ساڑھی کبھی بڑھ سکتی ہے میں بتاتا ہوں مہرشی کیسے ہوتے ہیں میں نہیں بولا اس کا ہاں نا نا وہ بولتا رہا وہ کیا بتاتا ہے کہ مہرشی دانن جی ایک بار یوگ ابھیاس کر رہے تھے بند کمرے میں اور رسویے نے دودھ تیار کر لیا وہ دیکھنے گیا تھا کہ مہرشی دانن یعنی سادن اپنے سمادھی لگا رہا تھا کمرے میں کہ کریا پوری ہو لی ہو تو دودھ پلا دوں وہ جھاکھ کے دیکھا جھاکھی میں کے دیکھا تو کیا کر رہا تھا مہرشی دانن کہ زمین سے اٹھا آسن پدم لگا رکھے تھے ایسے حقاس میں اڑ گیا اور اوپر چھت کے سر لگا دیا پھر نیچے آیا پھر چھت کے سر لگا دیا پھر نیچے آیا ایسا سات بار کیا اور وہ رسویہ بھاگ آیا اور لوگوں کے بلا کر لے گیا دیکھو مہرشی کیا کر رہا سب نے دیکھا دیکھا وہ مجھے کہہ دیکھا ایسے ہوتے ہیں مہرشی میں بولا پھر میں بھی میں قطع جھوٹ سو کی سو جھوٹ میں تو کر کے دکھائی اہنیوں کر لیا نہ میں کر کے دکھائی تو بلا تو شانہ بہت ہو گئی میں تو جائب اپنا کام کر اوہ لیا تیرا میرا فیصلہ اپنے آتماؤ یہ کوئی بات ہوئی کہتے ہیں بینا وشواس جو بکتی کرتے ہیں بھگوان پہ وشواس نہیں تو کیا بکتی کرے ہو یہ تو ویرث آپ کی سادنہ ایک سنے ایک نگر میں ایک گاؤں میں دو سادک تھے ایک تو لگ بگ چالیس ورس سے سادنہ کر رہا تھا بڑی بڑی داڑی بڑی بڑے بڑے کیس ایک گاؤں کے جنگل میں اور دوسرا ابھی چار ورس سے ہی سادک بنا تھا سنت بنا تھا وہ بھی اسی جنگل کے دوسرے کونے میں بیٹھا تھا ایک دیو دودھ آیا کرتا اور وہ دیو دودھ پہلے دونوں سے ملتا تھا بگوان کی چرچہ کرتا تھا بڑی اچھی طرح سمیبیتیت ہو رہا تھا دونوں ہی بگوان کی مہمہ خوب سنایا کرتے تھے اور سنا کرتے تھے دیو دودھ سے ایک دن بگوان کے پاس جا کر دیو دودھ نے کہا بھگوان ایک نگر میں آپ کے کیول دو بھگت ہیں بہت اچھے بھگت ہیں آپ کے اوپر بلکل سمرپیت ہیں بگوان نے کہا دیو دودھ ان میں سے ایک ہی بھگت ہے دوسرا تو ویسے ہی اپنا ٹائم پاس کر رہا ہے وہ بھگت نہیں ہے اب دیو دودھ نے سوچا بگوان گلت تو نہیں کہہ سکتے پھر دیو دودھ بولا جی ہاں وہ ہوگا جو چالیس سال سے آپ کی ساتھ نہ کر رہا ہے بھگوان بولے نہیں وہ چیار ورد سے لگیا نا وہ ہے بھگت وہ نہیں ہے اب دیو دودھ اسمند دسمہ پڑ گیا بھی وہ تو بہت اچھے ویچاروں کا آدمی ہے بھگوان نے سائد سم کے آس پاس ہے بھگوان بولے ہاں اسی کو کہہ رہا ہوں وہ بھگت کو نہیں بھگت تو دوسرا ہے ایک نگر میں ایک گاؤں میں دو سادق تھے ایک تو لگ بگ چالیس ورس سادنا کر رہا تھا بڑی بڑی داڑی بڑی بڑی کیس ایک گاؤں کے جنگل میں اور دوسرا ابھی چار ورس سے ہی سادق بنا تھا سنت بنا تھا وہ بھی اسی جنگل کے دوسرے کونے میں بیٹھا تھا ایک دیو دودھ آیا کرتا اور وہ دیو دودھ پہلے دونوں سے ملتا تھا بگوان کی چرچہ کرتا تھا بڑی اچھی طرح سمی ویتیت ہو رہا تھا دونوں ہی بگوان کی مہیمہ خوب سنایا کرتے تھے اور سنا کرتے تھے دیو دودھ سے ایک دن بگوان کے پاس جا کر دیو دودھ نے کہا کہ بھگوان ایک نگر میں آپ کے دو بھگت ہیں بہت اچھے بھگت ہیں آپ کے اوپر بلکل سمر پیت ہیں بگوان نے کہا دیو دودھ ان میں سے ایک ہی بھگت ہے دوسرا تو ویسے ہی اپنا ٹائم پاس کر رہا ہے وہ بھگت نہیں ہے اب دیو دودھ نے سوچا بھگوان گلت تو نہیں کہ سکتے پھر دیو دودھ بولا جی ہاں وہ ہوگا جو چالیس سال سے آپ کی ساتھ نہ کر رہا دودھ اسمندس میں پڑ گیا بھئی وہ تو بہت اچھے ویچاروں کا آدمی ہے اور بھگوان نے ساید سم جن میں پھر رہ گیا پھر بتایا دودھ نے جی وہ ہے جو ساید میں رہت ہے اتنی بڑی بڑی داڑی ہیں بڑے بڑے کیس ہیں اور لگ بگ وہ سایٹھ فرس کے آس پاس ہے بھگوان بولے ہاں اسی کو کہہ رہا ہوں وہ بھگت کو نہیں بھگت تو دوسرا ہے اب دیو دودھ کے نہ گلہ اٹھ رہی بات بھگوان سمجھ گئے بھائی دیو دودھ تیرے جچی نہیں یہ بات اگنے بھگوان آپ کی بات نہ یقین ہو لیکن ماری بودھی چھوٹی ہے مجھے وشواس نہیں ہو پا رہا پرمات مال نیو کر توں آج ان کو کچھ دیر سے جانا اس کا فکس ٹائم تھا جانے کا آج دو تین گھنٹے دیر سے جانا اور دیری کا کارن یہ بتانا پھر ان کی کیا پر تک ریا ہو پھر چالیس سال والے کے پاس اس قد پک ایک ان تھ گھت پڑیا ہے ساد دو پڑا ہے بہت گزب کا ساد دو ہے اب وہاں گیا تو اس بھگت نے چالیس سال سے ساد دنہ کر رہا تھا اس نے پوچھا دیو دوت آپ کی بہت دیر سے انتظار کر رہا تھا آج کیا کارن ہوگی دیری کیسے ہوگی دیو دوت نے کہا کہ مہاتمہ آج بھگوان نے ایک بہت بڑا جو نا کرشمہ کر دیا اب کیا کر دیا کہ پرماتمہ نے ہاتھی کو اور سوئی کے ناکیم کے نکال دیا اب وہ کہتا وہ بڑھو دے انہوں کہے ارے دیو دوت ایسی بات کر دو کسی کے یقین ہو کیوں سفید جھوٹ بول رہا ہے یہ کبھی ہو سکتا ہے سوئی کے ناکیمہ کہا ہاتھی نکل جا اب وہ دیو دوت سمجھ گیا بھئی تو زمان نرائے ڈانگر ہے کام کٹ ٹھیک کہتے بھگوان یو اس کا نہیں یقین مانا سبی پرمات رہے اب وہاں پہنچا اس نے بھی یہی کارن پوچھا کہ کیا بات ہے دیو دوت بہت دیر سے آئے اس نے کارن بتایا کہ آج بہت بڑا کرسما ہو گیا اور وہ کرسما بھگوان نے ایک بجے کرنا تھا وہ دیکھ کہ میں آیا ہوں اس کر کے دیری ہوگی بھگت بھگت نے پوچھا دیو دوت ایسا کیا کرسما کر دیا پربو نے ہمیں بھی بتائیے وہ ہی بتائی کہ فرماتمہ نے آتھی کو اور سوئی کی نوک میں گئے نکال دیا بھائی بھکمال کر دیا اب وہ بھگت کہتا ہے ارے بھگوان نکال دے ساری پرتوی کو تُو ہاتھی میں عطمہ کرتا اور سینے سے لگا لیا اس دیو دوت چار سال کے بھگت کو اگ بھگوان ٹھیک ہے تھا اگ پرماتمہ پر بسوا سنی اور ڈرام مہ کر رہا بھگتی کا تو پناتما اس ستگر جو چاو کر ہی اور چودہ کوٹ دوت جم ڈر ہی اوت بھوت جم پرماتمہ سب کچھ کر سکتا ہے تو پناتما ہم اس طرح کے اگ مہرسیوں کے دوارہ سماج کو اتنا برمیت کر دیا کہ پرماتمہ کی ڈیفینیسن بدل دی اور یہ پکے دوت ہیں جو ادھر سے آستک بتاتے ہیں بھگوان کی بھگتی کرنی چاہیے پھر کہتے بھگوان کچھ نہیں کر سکتا پرماتمہ کی بھگتی سے کہتے ہیں پاپ ناس نہیں ہوتے یہ مہرسیہ کی وطن وعا کریں اور ایک نہیں